اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تاریخ 6 مارچ سن 2022 بروز اتوار آج کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آئیشہ اگر آپ دنیا کے حالات و واقعات سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹفکیشن محصول ہو سکے بڑھتے ہیں خبرنامے کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر شین وان کے کمرے سے خون کے نشانات ملے تھائی پولیس کا کہنا شین وان کے کمرے میں خون کے دبے زیادہ تھے تولیے پر بھی خون کے نشانات ملے جب شین وان کو سی پی آر دیا گیا اس وقت ان کے مو سے خون نکلا تھا کمانڈر مقامی پولیس تھائی پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ انجہانی اسٹریلی کرکٹر شین وان کے کمرے اور تولیے پر خون کے نشانات ملے ہیں خیال رہے کہ دو روز قبل باوند سالہ شین وان دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے تھے سابق کرکٹر کے ترجمان کا کہنا تھا کہ شین وان تھائی لینڈ کے ولاب میں مردہ حالت میں پائے گئے ان کا انتقال حرکت قلب کے بند ہونے کی وجہ سے ہوا تھا تہم اس معاملے کی تحقیقات کرنے والی تھائی لینڈ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں شین وان کے کمرے میں خون کے کافی دبے ملے ہیں مقامی پولیس کمانڈر کا کہنا تھا کہ شین وان کے کمرے میں خون کے دبے زیادہ تھے جبکہ تولیے پر بھی خون کے نشانات ملے ہیں انہیں بتایا کہ جب شین وان کو جس وقت سی بی آر دیا گیا اس وقت ان کے موں سے خون نکلا تھا آج کے خبرنامے میں اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے گا اپنی اوز وارڈ اپنا اور اپنے اردگی کے لوگوں کا بہت سارا خیال لکھئے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ